السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آئے ہیں ایک بڑی خاص جگہ پر اور خاص اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس کو تین بھائی جو ہے وہ مل کے چلا رہے ہیں کیونکہ یونیسی میں سوڈنٹ بھی ہیں اور یونیسی ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ریسٹورنٹ جو ہے یہاں رن کرتے ہیں اور ان کا ریسٹورنٹ جو ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ پیور ویڈیٹیرین ریسٹورنٹ ہے اور ریسٹورنٹ کا نام ہے تھر فوڈ کارنر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ یہ کشمیر کالونی ہے کشمیر کالونی میں جو ڈبل ڈوڈ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اس کی اپنے لوکیشن میں دے دوں گا دیکھنے میں بڑا اوڈنری سا ہے لیکن اوڈنری ہے نہیں کھانا ان کا جو ہے سنائے کے بڑی تاریف سنی ہے تو آج اس کو ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ان کا کھانا کیسا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ چپاتی بنا رہا ہے بھائی کیا بنا رہا ہے بھائی جو چپاتی بنا رہا ہے آپ کی چپاتی ویسی چپاتی نہیں ہے بڑی الگ ہے ہی آ Nation�� کے چپاتی کو تجھل گیا اور بھائی ہیں ہیں ہم اس چپاتی یا روٹے یا کیسا ہے步 اس نے آپ کا rename watch تو یہ ہے جو چپاتی اس طرح کے نام تھر ہے یا تھر فوڈ کرنا ہے یہ جو چپاتی اس کی قنع میں بنا رہے ہیں جس اس سے تھر میں بہتی ہے جیا آہ chama gaming is pretty گر آہین کے مذارے اس کے سب سے چپاتی ونہ رہے ہیں یہاں گئی بہت ہے 같 جو چپاتی بائی چپاتی جو ہے وہ بلکل گھر جیسی جو ہے روٹی اس کی تھکنس جو ہے وہ گھر جیسی ہے بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بازار میں وہ جو کاغذی چپاتیاں ملتی ہیں ویسی نہیں ہے یہ چپاتی بلکل گھر جیسی ہے اور یہ ابھی سکری ہے اور یہ سکھے پک کے تیار ہون چکی ہے چلیں آپ کو اور اندر دکھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں ایم بیانس کے اوپر مجھ جائے گا ایم بیانس ایم بیانس ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں لیکن ان کا فوڈ جو ہے وہ میں نے بڑی تاریخ سنی ہے اس کا فوڈ دکھاتے ہیں اچھا بھائی میں رسٹرنٹ میں آگے ہوں رسٹرنٹ میں یہ ہے دلیب بھائی اور دلیب بھائی جو ہے وہ ان کا رسٹرنٹ ہے یہ ان کا بھائی ہے یہ شرنٹ ہے کونسی کلاس میں ہو بھائی میں بی ایس کمپیٹر سائنس میں پڑھتا ہوں بی رو میرا نام ہے بی بی ایس ای ایس تی لہیاری میں تھرڈ ڈیر میں پڑھنا ہوں بھائی بی ایس کمپیٹر سائنس کے سوڈینا کچھ اور بھی بھائی میں پڑھتا ہوں اور پار ٹائم میں میں یہاں پر آتا ہوں اور بھائی کو کام کراتا ہوں کوکی کی سکنگ آتی ہے تمہیں جی کوکنگ آتی ہے جہاں پکاتے ہو میں سپیشل آرڈر بھی آتا ہوں وہ بھی پکاتا ہوں اور کڑی بغیرہ جو بھی آتا ہوں لیکن مین شیف تو تمہارا بھائی ہے جی بھائی ہے تو دلیب بھائی یہاں پر ایک شاہ بدلатиف بہٹائی کا ایک شئر یہاں لکھا ہے تو یہ سنتوش ہمارے ساتھ کیاں کیا لکھا بھائی ہے؟ یہ لکھا ہے دانش بھائی ڈینڈے چما آؤں وینڈے چما آؤں وینڈے چما آؤں وینڈے چما اوے سلے ساور بے انگر حچتی لے اس کا مطلب یہ کہ شاء اللہ تو یہ سندھی کلچر میں ہم جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم اس بھی ویلکم کی لائن کہی جاتی ہیں تو یہ ویلکم کی ایک بہترین گیت ہے اندے چوان آؤں یعنی ہم جب کوئی بندہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلکم اندے چوان آؤں بھی اندے چوان آؤں بھی جب وہ جا رہا ہے اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں آپ بیٹھو تشریف لکھو چھڑے ساروڈے یعنی پورے سنسار کو چھوڑنے کے بعد چھڑے ساروڈے انگڑا چھجے دیں گے ان کو ساروڈے کے بعد بھی ہم ان کے دہلیس پہ جاتے ہیں بھائی بڑی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے تفصیل بتائیے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی کھانا جو ہے وہ اتفاق ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ تیار کر رہے ہوں گے اور کھانے ہاں بنے ہوئے ہیں دلی بھائی کیا کیا بنا ہوئے ابھی آج آپ کے پاس چھنے کی ڈال بنی ہوئی ہے دکھائیں گھر آمیں اچھا چھنے کی ڈال ہے چھنے کی ڈال فیٹ ہے اور یہ تھرپال کر کے ثابت مونگ چھمج کو اٹھا کے دکھائیں گے یہ تھرپال کر کے ثابت مونگ ہے اور یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کراچی کے اندر اور اگلی چیز کیا ہے اور سبزی ہے علو گاجر اور مٹر کے بعد علو گاجر مٹر جو ہے مک سبزی جو ہے یہاں پہ ہے اور بھائی یہ تین سالن ہو گیا ہے اور علو بھنڈی علو بھنڈی بھائی بھنڈی بھنڈی کا میں نے سنا ہے کہ مطلب بھنڈی سندھ میں سب سے اچھی بنتی ہے کوئی بناتا ہی نہیں ہے اس سے اچھی اچھا اور کیا ہے بھائی بھنڈی کے لعاوہ یہ کے لعاوہ یہ کڑی ہے یہ جی یہ تردیشنل کڑی ہے اور ابھی ہم جو آپ کو کڑی بنتی پہ دکھائیں گے یہ پکوڑے والی کڑی نہیں ہے یہ پکوڑے والی کڑی نہیں ہے یہ پہنسی کڑی ہے بھائی بھائی یہ خرپارتہ سے وہ آتا ہے چیبر 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 جو جس کا سمپل آپ کو ہم کی بناتا ہے چیبر یہ اس سے بنتی ہے کڑی ارے واہ تو تربوز لگ رہا ہے دیکھنے اسی کی بنی ہوئی ہے چیبر کی کڑی چلے یار ہم اس کو سندھی میں خاتیوں کہتے ہیں خاتیوں 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 یہ ہمارے پانچ سالن تو یہ پانچ سالن یہاں پر ہے اچھا تو ابھی آپ پھر ہمیں ایک سپیشل کڑی بنا رہا ہے چیبر بھائی یہاں پہ ایک سپیشل کڑی بنا رہا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پانچ سالن ہے یہاں پہ اور یہ وقت ہے یہ جو ٹائم ہے اس وقت میں تھوڑا غلط ٹائم پہ آگیا ہوں یہ کھانے کا وقت نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو ریسٹورن خالی نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ر pizzہ ہوتا ہے بھائی کھانے کے ٹائم پہ تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا کھانا ایک پلٹ کچھوں ایک playing 120 rupain 120 rupain اور چپاتی 20 rupain parallel 220 rupain اگر ایک پلٹ لاحق چاہے کوئی آدھی دے 70 rupain بھائیسی سالن مل رہا ہے اور چپاتی بیس روپے کی مطلب ایک سو دس روپے میں دو روٹی اور سالن آپ کا ہو گیا آپ کا پیٹ بھڑ سکتا ہے یہ سب سے مورننٹ بات ہے اور میرا خلب ہے کراچی میں اتنا سستا کھانا شاید کسی جگہ پہ ملتا ہو بھائی علی بھائی کڑی بنا کے دکھائیں پلیز سب سے پہلے کیا کریں گے بیاز کو باریک سے کٹیں گے جیسے یہ آئل بھراسا گرام ہو جائے گا پھر اس چمیں پیاب ساکتا ہے جیسے یہ گرام ہو جائے گا اس چمیں پیاس جارے ہی ایک بہر دو کھول چکے سب سے پھر آئیٹ براؤن کریں اس کے ساکھ یہ ہے ہری میرے دکھائیں اگر اگر براہن وقتی ہے یہ ہری دھنیا کریں گے ہری دھنیا لگانے کے بعد ہری دھنیا کریں گے اور نمک مدرک وگرہ اس کا جگہ مسئلہ بنا ہوگا ہوتا ہے ہری دھنیا کریں گے 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 یہ ہماری کڑی کون میں تھا یہ دہ کی کڑی اپنے چکے ہیں یہ کڑی ہے میں سمجھا تھا یہ واقعی کڑی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو بغیر والا رائتہ کہتے ہیں برحال لیکن ہم یہاں پر ثابت موم پرائے کریں گے اور باقی یہ بھی کھا کے دیکھیں گے یہ کیسا بنا ہے تو امید ہے مزا ہے گا کھانے میں گھوٹیاں ہیں یہ مجھے بڑی اچھی لگیں جو تریڈیشنل چھپاٹی ہمارے بازار میں ملتی ہیں کاغل زواجی ویسی نہیں ہے سرشی جو ہے وہ بڑی دستا اچھا تھوڑا سا جو ہے وہ دلپ کے بارے میں جاننا ہے دلپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بازانا بھائی تم کہاں سے تعلو گئے تمہارا اچھا تھر پارکر اسلام پورٹ سے اچھا تھر پارکر اسلام پورٹ سے اچھا مجھے بتاؤں کتنا عرصہ ہو گیا ریسٹورنٹ کھولے میں یہاں پر اچھا کیا اسٹوری ہے تمہاری مطلب ریسٹورنٹ کھولا کیوں ہوگا ریسٹورنٹ یہ ہے کہ سیلری کم تھی اور بھائی وغیرہ یہاں ساڑی کیلئی آئے ہوگی تو حرچے پورے نہیں ہو رہے تھے سب بھائیوں نے ملکے سوچا کہ جیسے سب کچھ کچھ ہو جائے اس واجہ سے بھائی بھی کام کرتے ہیں میں بھی ہوں یہ بھائیوں کی فیس وقر ہے کیسے نکلتی ہے اٹھا ہوتا ہے ریسٹورنٹ سے کچھ ریسٹورنٹ سے کچھ گلز سے کچھ ایک اور بھائی جوپے بھی لگے کون سی گاؤں سے بھلانگ کرتے ہیں جونار جونار گاؤں ہیں اسلام کوٹ میں اسلام کوٹ میں جونار گاؤں وہاں بڑ دستہ ہے تو بھائی کچھ بھی محنت کر دیں اس کے رسٹورنٹ کے لاب آپ ٹوشن وغیرہ لیتے ہیں تو تھوڑا مچھ بھی آپ بھی کر لیتے ہیں اچھا فیوچر میں پلان ہے رسٹورنٹ بڑھانے کا جی جی بلکل ہے ابھی کیا کھلا رہے ہو پھر ہمیں ابھی آپ کو سارے سالن جو ہے خرق رجیسٹر ہوں میں تو تمہاری مونگ ڈال ایک تو مجھے انٹرسنگ لگ رہی ہے اور تھوڑی چننگی کی ڈال اور تھوڑی بینڈے لیکن چکھنے کے لیے صرف کھانا جو ہے وہ کھا گیا ہے بھائی یہ آ رہی ہے کڑی جس کو یہ کڑی بول دیتے ہیں یہ وہ کڑی ہے اور اگلی پلیٹ کے اندر کے آئے گا بھائی یہ بتاؤ اگلی پلیٹ کے اندر کے آئے گا بھائی یہ بتاؤ بہت زیادہ نکال لے ہوں کھانا یہاں آگیا ہے اور کھانا یہ جو ہے وہ کھلی پائی جو ہے وہ مجھے ہاف پلیٹ دے رہتے ہیں میں نے اور کم کروایا ہے اس پر میں نے کہا کھانا نکال دے اس میں سے کیونکہ کھانا میں کھا گیا ہوں اور اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ہاف پلیٹ نہیں ہے ہاف پلیٹ سے بھی بہت کم ہے ہاف پلیٹ کتنی ہوگی یہ ہم نے کھانا کھانا نکل بھائیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے آپ کھانا ٹیسٹ کریں بیسٹ نہ کریں یہ بہت ضروری بات ہے اور پیچھے بار کسی کا سلینسر پڑھیا ہے تو مادرت اس کے لیے یہ روٹی کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو روٹی کا بتاؤں گا یہ چپاتی ہے نام کی لیکن یہ چپاتی نہیں ہے یہ گھر جیسی روٹی ہے اور جب یہ بن رہے گی اسی وقت میں نے دیکھ کے اس کو کہا کہ یہاں نہیں ہے تو گھر جیسی روٹی ہے میں کامرمن کو کھاؤں گا اور تو جی یہ گھر جیسی روٹی ہے اور یہاں ایک بھائی نے فون بے بات کر رہے اسے وہ آپ چھلے گئے بیچھے چنی کی دال ہے پہلے جو ہے وہ اس کو پیس کر لیتے ہیں بسم اللہ محمد رکھی گھری ایسا مزا آتا یہاں ہوتیل میں ایسا مزا نہیں آتا اس میں آپ کو تری وری ڈال کر دیتے ہیں وہ بات نہیں آتا چلے لی کرتے کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی نہیں ہونا چاہیے زیادہ بھی دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور ہے یہ سب سے مہین ہے یہ اس کو کہہ رہے تھے موم دال لیکن یہ مجھے لبیا لگ رہا ہے چھوٹا والا یا سین یا لبیا کیا کہتے ہیں یہ دال ہی ہے یہ دال ہے دیکھنے میں دیکھیں 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 کیا بات یہ بھی مزید کی سب سے اچھی بات کیا ہے ابھی تک جتنا بھی میں کھانا چکا ہے وہ بالکل مجھے گھر جیسا لگ رہے یہ لگی نہیں کہ میں کسی ہوتل پر اوٹل پر کھانا کھانا کھا یہ روٹی جو ہے یہ روٹی جو ہے اور یہ جو رائتہ جس کو لوکل کڑی کہا تھا اس کو بھی ڈرائے کر دیتا ہے یہ جھوٹ بول ہے یہ سنتوش نے ہم سے جھوٹ بول ہے یہ کڑی نہیں ہے یہ رائتہ ہی ہے اس میں بغیار لگا دیا اور یہ میں اکسے دوبیر میں بنوا کے کھاتا ہوں اس میں تینڈی مارٹی یہ بہت ہے لیکن یہ رائتہ ہے یہ بہت ہے بینڈی میں کھاتا نہیں ہوں لیکن مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ بینڈی ضرور جو ہے وہ چک کے لیکن بینڈی چکتے ہیں یہاں پہ اگر چیدی بازر میں بینڈی کھاتا نہیں ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیسا ہے لیکن باقی چیزیں بہت اپر چنے کی دال میں نے ٹرائی کی ہے اس سے اچھی چنے کی دال میں نے نہیں کھائی کہ کسی ہوتل میں گھر پہ تو کھائی ہے باقی جو یہ ثابت مہوں گے یہ بہت بازے گا ہے یہ بہت بازے گا ہے تو یہ کیمرا بند ہونے کے بعد میں کھاؤں ہوں گا ہے باقی یہ کڑی اس کو اکڑی کہہ رہے ہیں وہ مجھے نازش نے کہا کہ ترگوز کے بچوں کا سالہ نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں اچھا یہ بلکل ہی الگ چیز ہے میں نے کبھی کھائی نہیں ٹی اپنے ہی ہے میرے حساب سے ٹی آور نے ہوا پہ بخانہ کے لئے مبینر کی موپن applies لیکنی دونوں ڈالے ہیں تو بھائی یہ یہاں پہ آئے آئے ہیں آگ erreichen اس رشترن پر کہ یہاں جو رشترن کھلا ہے یہ یونی semua بچوں نے کھلا ہے دن میں پڑھائے کرتے ہیں پھر پارٹ ٹائم ہے رشترن چلاتے ہیں ان کا بھائی یہی رشترن ان کو سپورٹ کرنا جو ہے بالکل ضروری ہے آپ ان کو سپورٹ کریں اور میں آج کھانا کاؤں گا یہاں کی پیل لوکیشن میں ڈال دوں گا آپ ضرور آئیں یہاں پہ اور ایک سو بیس روپے کے اندر آپ کوئی بھی سالن انجوائے کریں تو متن چکن بہت دکھایا آپ کو دیکھیں جو ہے آج آپ کو پیور ویجیٹیرین کھانے دکھایا سبزی اور دال کے شوقین ہے تو ضرور اس رسولنٹ آئیں مزہ نہ ہے پیسے واپس میں ملوں گا آپ سے کلیوڑی ہوئے تب تک یہ لئے اللہ حافظ